اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں محمد تیب آب باس رومانیا سے اور آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ سب دوستوں کے لیے حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یقیناً آپ نے تھم نل سے بھی دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے آج میں ٹی آر سی کارڈ کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا تو کوشش کروں گا جو آپ کے کام کی باتیں صرف وہ کر کے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ٹھیک ہے اور شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں ٹھیک ہے تو بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ یار اگر کمپنی ہمارا ٹی آر سی کارڈ رومینیا کا نہ بنا کر دے تو اس کا کیا سین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں جتنے بھی دوست رابطہ کرتے ہیں بہت سے دوست رابطہ کرتے ہیں پاکستان سے آیا ہوں پاکستان تھا تو میں ریپلائی نہیں کر سکا لیکن ابھی میں الحمدللہ سب کے ریپلائی کر رہا ہوں انسٹاگرام پہ بھی وٹس اپ پہ بھی تو بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ یار کمپنی اگر ٹی آر سی کارڈ بنا کر نہیں دے گی تو پھر کیا سین ہوگا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو میں انہیں یہی بولتا ہوں کہ یار سب سے پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جس کمپنی کو اتنے پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس سے بات کریں کہ بھئی ہمارا جو ٹی آر سی کارڈ ہے وہ آپ نے لازمی بنا کر دینا ہے کیونکہ پہلے ہی آج کال تو بہت زیادہ ریٹ ہو گیا یورو کا ریٹ تیز ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو پہلے ہی بہت زیادہ کہ آپ کو کہتے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں تو ان سے آپ بات کریں کنفرم بات کریں آپ جس اجنسی کے بھی درو آ رہے ہیں آپ بات کریں کہ بھئی ہم نے اپنا ٹی آر سی کارڈ بنوانا ہے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں پہ آکے سٹے کرنا ہے جنہوں نے کام کرنا ہے یہ ان کے لیے ٹھیک ہے جنہوں نے آگے جانا ہے ان کے لیے تو کوئی چیز میٹر اس طرح کی نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ آتے ہیں جب تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جب آپ کا وہاں پہ ویزا لگتا تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا ویزا ہے سر وہ آپ کوشش کریں کہ ویزا لگنے کے بعد آپ جتنا جلدی ہو سکیں آپ رومینیا میں انٹر ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ نے آنا ہے کمپنی میں آپ نے آ کے کام کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا دو چار دن چھے دن اگر تو آپ کا یہ ٹی آر سی کارڈ جمع کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرواتے تو آپ نے خود دن کے ساتھ بات کرنی ہے کہ بھئی ہمارا ٹی آر سی کارڈ جمع کروائیں ٹھیک ہے تو پھر اگر تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی فائل وغیرہ جمع کروائی ہوئی ہے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ بھئی ہاں واقعی ہماری فائل جمع ہوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں لگتا تو پھر آپ نے مزید کو تقریبا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اور انتظار کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چانس نظر نہ آئیں تو پھر دوستو آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ بھئی دیکھیں اگر تو آپ نے کارڈ اس طرح بنانا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنانا تو بھئی آپ ایسا کریں آپ ہم سے پیسے لے لیں جو کارڈ کا تھوڑا بہت خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو دو سو یورو جو خرچہ آتا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا کارڈ بنا دیں ٹھیک ہے تو پھر دیکھ لیں بات کر کے اوپن لی بات کریں پیچھے جس جسے ڈینٹ کے تھرو آپ آتے ہیں اس کے ساتھ پیچھے بات کریں تو پھر بھی اگر کمپنی آپ کا کیا اس کو کہتے ہیں ٹی آر سی کارڈ نہیں بناتی تو پھر آپ نے زیادہ جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ ویزا جب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کے بعد اس میں تقریباً جو ہنڈرڈ پرسنٹ بات ہے آپ نے مجھے بھی شور کار دینا ہے جس بندے کو اگر زیادہ نالج ہو آپ جو ویزا امبیسی سے سٹیمپ ہو جاتا ہے نا وہی تین مہینے کا ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید جو جب رومینیا میں انٹر ہونا تو اس کے اوپر جو سٹیمپ لگے گی وہاں سے تین مہینے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو جو رومینیا امبیسی والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بھائی جب ویزا سٹیمپ ہوا تھا وہی ہمارا وہاں سے ہی آپ کا ویزا سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اگر وہ کمپنی پیسے آپ کے دینے کے باوجود بھی وہ نہیں بناتی تو پھر بھائی آپ نے یہاں پہ کسی اور ایجنسی کے پاس جانا ہے آپ نے کام ڈھونڈنا ہے یہاں پہ بہت سی ایجنسیز ہیں جو کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جو جاب وغیرہ دیتی ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی ہنر وغیرہ ہوگا تو وہ بہترین ہے ویسے بھی یہ ہے کہ ہنر کے بغیر بھی جاب مل جاتی ہیں تو ایجنسیز کے نمبر جب آپ بندہ یہاں پہ آتا تو بہت سے لوگوں کو ایجنسیز کے نمبر مل جاتی ہیں میرے پاس بھی ایک دو کے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی جو بندہ یہاں پہ آج ہے جس کو مشکل ہو تو وہ میسیج کرے اسے میں سینج کر دوں گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بندہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے ایجنسی کا نمبر مانگنے لگ پڑے ٹ اپنی میں جاب مل جاتی ہے کسی ایجنسی کے پاس جائیں ایجنسی والے پیسے لیں گے تھوڑے سے آپ سے ٹھیک ہے اگر ڈائریکٹ آپ جاب سرچ کریں ٹھیک ہے آپ گوگل پہ بھی یہاں پہ آ کے آپ او ایل ایکس پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ گوگل پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ اپنے طریقے سے کوشش کریں اگر آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں جاب مل جائے تو آپ ان سے بات کریں کہ بھائی ہمارا یہ ویزا وائلٹ ہے اور آپ ہمارا کارڈ ب دیکھیں گے کیا سچویشن ہے کیونکہ اگر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وائلٹ ہو گا تو پھر آپ کی فائل آگے جمع ہو سکے گی ٹھیک ہے تو یہ دوستو راستے ہیں کہ آپ نے یہاں تو یہاں پہ آ کے اگر اپنی کمپنی کی جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے ساتھ آپ چاروں رستے کر کے دیکھ لیں اگر نہیں کام بنتا تو پھر آپ نے یہ سین کرنا ہے کہ پھر آپ نے کسی ایجنسی کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اگر ایجن کہ جو کہے کہ بھائی جی ہم آپ کو کارڈ بنا دیں گے تو پھر آپ نے ان سے کارڈ بنوا لینا ٹھیک ہے نا تو اگر بلکل بھی کارڈ نہ بنے کہیں کسی جگہ سے بھی نہ بنے تو پھر یہ ہے کہ جب آپ کو ایمیگریشن پکر لے گی تو وہ پھر آپ کو کنٹری آؤٹ کا ہی پیپر دیتی ہے پھر اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا اور یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ڈائریکٹ آپ جائیں اس کے اندر آپ ایجنسی کے رومینیا امبیسی کے اندر جائیں آپ کو کارڈ بنا کر دیں گے آپ کو کسی نہ کسی ایجنسی یا کمپنی کے تھرو ہی کارڈ بننا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو بہت سی کام کی ویڈیو ہیں جو چینل پہ موجود اگر آپ دیکھنا چاہیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا نیچے فیس بک پیج کا لنک ہے اس کو بھی لائک فالو کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا دل ماننے تو آپ کے م دیکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویلاغ کے ساتھ اللہ حافظ